موسیقی پہلے اداکار کے لیے بنیادی طور پر اس کا اداکار ہونا ضروری ہے کہ اس میں وہ انسٹنکٹ ہو جس کو ہم امیٹیشن کہتے ہیں یا نقالی کہتے ہیں تو وہ نقال ہونا چاہیے اس کا بنیادی طور پر اس میں یہ امبورن ایک صلاحیت ہونی چاہیے اداکار میں کہ وہ نقال ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کی نقل بہت اچھی کرتا ہو بچپن سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فطری چیزیں ہیں پہلے فطرت میں یہ چیز ہوگی تو آگے جا کے پھر وہ اداکاری ہوگی اس سے تو بچپن سے ہی ایک بچہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی اپنے آس پاس ماں باپ بہن بھائی عزیزوں رشتہ داروں کی وہ نقل اگر کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اداکار پیدا ہوا ہے کوئی بھی ایکٹر جو ہے وہ بنتا ہے دوسرے اداکاروں یا جو دوسرے انسانوں کی نقالی کر کے وہ ابتدا کرتا ہے پھر آہستہ 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 جب اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ اپنا پھر ایک اپنا ایک سٹائل بنا لیتا ہے یا سکول آف فارٹ بنا لیتا ہے تو یہ ابتدائیہ ہے اس کے بعد اداکار پھر جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے ویسے ویسے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن اس میں چار چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کسی بھی اداکار کے لیے وہ ہے ایک ایجوکیشن یعنی تعلیم دوسرا ہے آپزرویشن مشاہدہ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ایجوکیشن آپزرویشن تیسری چیز ہے ایمیجنیشنز یعنی تصور اس بندے کا ویجن یا اس کی تصوراتی قوت بہت زیادہ ہونی چاہیے سو تین چیزیں ہو گئی ایجوکیشن آبزرویشن ایمیجنیشن یعنی تعلیم مشاہدہ تصور اور چوتھی چیز ہے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے پریکٹس یعنی مشک اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں اور مشک نہیں ہے پریکٹس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے جو ہم جس پہ زیادہ زور دیتے ہیں جس بات پہ وہ پریکٹس ہے پریکٹیکل ہے عمل ہے آچھا اب جس طرح ایکٹر کے معنی کیا ہے ایکٹر کے معنی ہے ایکٹ کرنے والا یعنی عمل کرنے والا ایکٹ کہتے ہیں عمل کو کہتے ہیں جی میں یہ ایکٹ کر رہا ہوں میں اسے یہ ایکٹ کیا سو اداکار کیا ہوتا ہے عمل کرنے والا پریکٹیکل کرنے والا تو یہ بنیادی چیز ہے ایکٹر جو بنا ہے وہ اسی سے بنا ہے تو اب ایکٹر کے جو یہ اے سی ٹی او آر یہ جو حروف تہجی ہیں الپیٹس ہیں ان کو بھی کچھ لوگوں نے کہ یہ بھی ابریوییشن ہے یعنی یہ اے سی ٹی او آر جو ہے مثلا اے فر ایکشن عمل کے لیے اے فر ایکشن سی فر کریشن تخلیق کے لیے ٹی فر ٹائمنگ ٹائمنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ بعد میں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ٹائمنگ کیا چیز ہوتی ہے سو اے فر ایکشن سی فر کریشن ٹی فر ٹائمنگ او فر اوریشن یعنی وہ اوریٹر ہو اوریٹر یعنی اس کی سپیچ جو ہے بولنے والا اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہو تقریر اچھی کر سکتا ہو یعنی اوریٹر اور پانچویں جو چیز ہے that is r and that is rhythm سو اے فر ایکشن سی فر کریشن ٹی فر ٹائمنگ او فر اوریشن اور آر فر ریدم یہ پانچ چیزوں سے یا پانچ حروف سے حروف تحجی سے الفیٹ سے یہ ایکٹر کہلاتا ہے تو ایکٹر کے معنی ہی عمل کرنے والے کے ہیں تو اداکاری اگر آپ نے پڑھی ہے آپ نے سنی ہے آپ نے دیکھی ہے تو آپ کچھ نہیں ہے جب تک آپ نے کی نہیں ہے سو بنیادی طور پر جو جس بات پہ میں بار بار ایمفیسس کر رہا ہوں میں زور دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ چاہے اس کو پڑھ لیں چاہے آپ اس کو سن لیں چاہے آپ اس کو دیکھ لیں جب تک آپ اس کو کریں گے نہیں اداکاری آپ کو نہیں آسکتی یہ جو پریکٹس ہے یہ بڑی ضروری ہے تو میں نے جو کہا جیسے کہا ہے ایجوکیشن آپزرویشن ماجینیشن اینڈ پریکٹس یہ پریکٹس بنیادی چیز ہے بہت سارے ایسے ہمارے ایکٹر ابھی بھی موجود ہیں آرٹسٹ ہمارے ایکٹرز ہیں کہ ان کے پاس باقی چیزیں نہیں ہوتی مثلا بہت سارے ہمارے فلم میں تھیئیٹر میں بہت سارے ایکٹرز آئے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی لیکن ایجوکیشن تھی یہ ایجوکیشن نہیں تھی ایجوکیشن بھی نہیں تھی اور ایمیجینیشن بھی نہیں تھی لیکن پریکٹس کر کے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کی یعنی بنیادی طور پر ایکٹر کا مطلب ہے عمل کرنے والا کرنے والا جیسے ڈراما ہے یہ یونانی لفظ ہے ڈراؤ ڈراؤ کا مطلب ہے کر کے دکھاؤ ڈراؤ کر کے دکھاؤ تو ڈرامے کا مطلب ہے کر کے دکھانا جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہم نے سوچا ہے یا جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا جو کچھ ہونا چاہیے یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کو کر کے دکھانا practically عملی طور پر کرنا اس کو ڈراما کہتے ہیں اور جو کرنے والا ہے جو ڈرامے کو کردار کو کرتا ہے وہ ایکٹر کہلاتا ہے وہ عملی طور پر کرتا ہے سو بہت ساری چیزیں آپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اب اس میں آگے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اداکار کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے یہ سارا کچھ جوک میں نے بیان کیا ہے تو اگر آئینہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں ایک پورا قد آدم آئینہ اگر ہے شیشہ جس کو ہم کہتے ہیں مرر اس میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے کوئی بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے عورت ہے یا مرد ہے جو اداکاری کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی اینوٹمی کا پتہ چلے گا اپنے وجود کا پتہ چلے گا آپ کا سر کہاں ہے آپ کے ہاتھ کہاں ہیں آپ کا جسم آپ کے پاؤں کہاں پہ ہیں یعنی آپ یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں خودشناسی کا علم یعنی آپ کا ایکسٹرنل خودشناسی میں انٹرنل کی بات نہیں کر رہا ہے ایک تو اپنے جس طرح اللہ میں اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو یہ اپنا بننا ہوتا ہے وہ تو خیر روح کی بات کر رہے ہیں اپنی انٹرلیکٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ایکسٹرنل کی بات کرتے ہیں ظاہر کی پہلے آپ کو اپنے ظاہر کا تو پتہ ہونا چاہیے نا اپنا ہونا پہلے پڑتا ہے جو بندہ اپنا ہی نہیں ہے وہ دوسروں کا کیسے ہو سکتا تو اسی لئے اداکاری بھی پہلے اپنا ہونا یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم میرا وجود میرا کون کون سا عوض میرا کون سا باڈی باڈی جو پارٹ ہے وہ کہاں پہ ہے تو جب آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ میری ناٹ می یہ میرا وجود ہے اب اس وجود کو آپ نے استعمال کر اس کے استعمال کو کس طرح سے آپ سیکھیں گے وہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میں کیا کیا خامیاں ہیں مثلا ایک بندہ جو ہے نا وہ عام زندگی میں اس کی گردن یہ رہتی ہے تو وہ جب شیشہ دیکھے گا آئینہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ میری گردن ایسی کیوں ہوں تو اس کی گردن سیدھی ہو وہ اپنی گردن پھر سیدھی کر لے گا وہ اپنی حیبٹ بنا لے گا وہ گردن کو ایسے نہیں رکھے گا ایسی رکھے گا عام زندگی میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کچھ عجیب انداز میں تو جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ میں یہ کیسے کھڑا ہوں مجھے تو یہ تو بہت برا لگ رہا ہوں میں تو وہ پھر اپنے جس طرح وہ کھڑا اسی طرح جب وہ بیٹھتا ہے اب جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میں تو بہت برے طریقے سے مثلا کچھ لوگ عام طور پر صوفے پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا this is a bad posture یہ اس طرح بیٹھنا جو ہے یہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے اکثر لوگ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں تو کسی ایکٹر کیلئے ایسا بیٹھنا ہاں اگر وہ کردار کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے وہ لیکن بنیادی طور پر اداکار کو پوسچر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ایسے بیٹھ جائے اگر ایسے نہیں بیٹھتا ایسے بیٹھ جائے تو جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ میں کیسے بیٹھا ہوں برا لگ رہا ہوں اچھا لگ رہا ہوں اس میں وہی خودشناسی کی بات آتی ہے کہ آپ اپنے آپ سیلف ڈسکوری ہے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے آپ کا ایکسٹرنل جو ہے آپ کی جو ایکسٹرنل جو جو انوٹمی ہے اس کو سمجھنے کی یہ بات ہو پھر اس کے بعد وہ جب اپنے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ مثلا اس کے چہرے میں کون کون سی خرابیاں ہیں کون کون سی فالٹس ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے وہ اس کو دور کرے گا یہ تو ہو گئی اس میں آپ کی جو انوٹمی انوالو ہے جس کو ہم کہتے ہیں باڈی یا جسم کہتے ہیں یہ پہلی چیز جو آتی ہے جس طرح میں نے شروع میں ارز کیا تھا جو بیان کرنا ہے جو ایکسپریس کرنا ہے اپنے آپ کو وہ لفظ اگر آپ کے پاس نہیں ہے زبان کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ جو ہے مضان اس ہاتھ سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں اس ہاتھ سے کیا کام لے سکتے ہیں تو آپ نے ہاتھوں کے یعنی اپنی وجود سے اپنے اپنا اظہار کرنا ہے بغیر لفظوں کے بغیر آواز کے یہ پہلی چیز تو اس کو ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج سو دی فرس سنگ فر ایکٹر ایز باڈی لینگویج کہ اس کو باڈی لینگویج اس کو آنی چاہیے یعنی جسمانی حرکات و سکنات سے واقف ہونا چاہیے اس کو دوسری چیز اس میں آتی ہے آوڈیو گرافی جس کو کہتے ہیں ہم آوڈیو آواز اب آواز کا استعمال کرنا تو اب آ جاتی ہے آوڈیو آواز آ جاتی اچھا آواز کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آیا آپ کی آواز میں کیا فالٹس ہیں کیا برائیاں ہیں بری آواز ہے اچھی آواز ہے اس کو کیسے پرانے زمانے میں جب ہمارے پاس ریکارڈنگ فسیلٹی نہیں تھی ظاہر ہے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اتنی کہ ہم اپنی آواز خود سن سکتے اب تو ریکارڈنگ کے ذریعے ہم کسی بھی ٹیپ ریکارڈر میں یا کسی بھی بلکہ ایون موبائل تک آ گیا ہے موبائل میں آپ اپنی آواز ریکارڈ کر کے تو سن سکتے ہیں ریکارڈنگ فسیلٹی آ گئی آپ کے پاس لیکن پہلے نہیں تھی تو پہلے کیا کرتے تھے اپنی آواز سننے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے تو یہ کانوں پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے زور سے تو آپ کو اپنی آواز خود سنائی دے گی جب آپ کو خود اپنی آواز سنائی دے گی یہ ہی کرتے تھے ابھی بھی یہ حفاظ جو ہیں جتنے بھی یا جو قاری ہیں جو قیرت کرتے ہیں بڑی اچھے چکریت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کان پر ہاتھ اس لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کو اپنی آواز سنائی دے تو اس میں پھر جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے اس میں ان کو آسانی ہوتی ہے